کراچی میں لوٹ شیڈنگ کے معاملے پر کامی اسمبلی میں گرمہ گرمی اسد عمر نے کہا کہ سابق حکومتوں نے کراچی میں بجلی پیدا کی نہ باہر سے بجلی لانے کا کوئی انتظام کیا جس پر جواب دیتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سوال گندم اور جواب چانا کیا ہوتا ہے آج اسد عمر کی تقریر سن کر سمجھ آیا حکومت دو سال بعد بھی کہہ رہی ہے کہ اگلی دو سال میں بجلی کا مسئلہ حل ہوگا ہر سوال کے جواب میں ملبا گزشتہ حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہا گیا ہمیں یہ کہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے دو تو چھے مہینے کے اندر ہم لوٹ شیڈنگ قتم کر دیں گے کیونکہ ظاہر ہے دو سال میں آنے سے پہلے تو کراچی میں آج تک لوٹ شیڈنگ ہوئی کبھی نہیں تھی مجھے یاد آگیا کچھ چیزیں ذہن میں انسان کے رہ جاتی ہیں مجھے آج تک یاد ہے سپیکر صاحب بجلی گئی تھی کوئی بارہ چودہ گھنٹے سے بجلی گئی تھی ساری رات ہم سو نہیں سک رہے کراچی میں صبح تک ہم جاگے ہوئے تھے اور ہم بول رہے ہیں بھٹو صاحب پتنی کر کیا رہے ہیں یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں تو لوٹ شیڈنگ سے مر گئے جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر کوئے ہو چکا ہے بھٹو صاحب کی حکومت پلٹ چکی ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے ایک تاریخ بتائی آج سے کوئی تیس سال پہلے ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی صبح کو ہو گیا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے مو کر کے دوسری طرف ہم مارچ کر رہے ہیں کے الیکٹرکی پرائیوٹائزیشن نشکاری تو کی تحضیلی کے انصاف نے ایسے لگ رہا ان کی باتوں سے سر کے الیکٹرکی نشکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں اس کے بعد پانچ سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹفیٹ جس نے کے الیکٹرک کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا آپ سوالات کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ پال اٹینشن کو خالی مزاق سمجھتے ہیں کہ بغیر تیاری کی آگے تو ہم کہیں گے تم کون لوگ ہو پیپلز پارٹی کا کیا دارہ ہے مسلم لیگ کا کیا دارہ اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفارمس